اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو گلے کے انفیکشن کے حوالے سے ہے گلے کا انفیکشن ہونے کا موسم کون سے ایسا موسم ہے جس میں یہ انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی وجوہات پر بات کریں گے کون سی ایسی وجوہات ہے جن کے باعث یہ انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اس سے بچاؤ پر بات کریں گے اس کی پرونشن کے لیے کون کون سی چیزیں ہیں جن کو اپنا کر ہم اس انفیکشن سے بڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ ہوم ریمیڈیز کو ڈسکس کریں گے جن کو استعمال کر کے ہم اس انفیکشن کو ختم کر سکتے ہیں گلے کا انفیکشن ہونے کا موسم جو ہی موسم بدلنا شروع ہوتا ہے گرمی سے سردی کی طرف تو گلے کے مراز بہت تیزی کے ساتھ پھیلتے ہیں خاص کر لو ایمینٹی والے لوگوں اور بچوں کو بدلتا موسم بری طرح متاثر کرتا ہے اس کی بنیادی وجہ اپنی ڈائیٹ میں بدلتے موسم کے ساتھ تبدیلی نہ کرنا ہے ہونا تو یوں چاہیے کہ گرمی سے سردی کے موسم میں جاتے ہوئے ہمیں تھٹے مشروبات ترک کر دینے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے بدلتے موسم کے ساتھ ہی تازہ یا نیم گرم پانی پینا چاہیے گلے کے انفیکشن میں سوجن، درد، خارش اور جلن کی بنیادی وجہ فائرل انفیکشن ہے سردی لگنا اور فلو سے ملتی جلتی علامات پیدا کرتا ہے اکثر ہلکے درجے کی گلے میں سوجن خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے گلے کے انفیکشن کی علامات گلے میں درد، خارش اور جلن، کچھ کھانے پینے سے درد کا زیادہ ہونا، گردن یا جبرے کی سوزش، آواز کا بدل جانا، آپ کے ٹانسلز پر پیپ کا جمعو انفیکشن کے بڑھنے کی صورت میں بخار، کھانسی، ناک بہنا، چھینکے آنا، جسم درد، سردرد والی علامات بھی پیدا ہو سکتی ہیں وجوہات، گلے میں انفیکشن کی بری وجہ وائرل انفیکشن ہے جو کہ نزلہ زکام کے ساتھ ساتھ گلے میں سوجن کا باعث بنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بدلتا موسم بچوں، بزرگوں اور لو ایمیونٹی والے لوگوں کو گلے میں انفیکشن کا باعث بنتا ہے حتیٰ کہ بچوں میں بدلتے موسم میں ہلکا تھنڈا پانی پینے سے نہلا کر پنکے کے نیچے لٹا دینے سے اور ایسی والے کمرے میں بچوں کا سونا بھی گلے کے انفیکشن اور نزلہ زکام کا باعث بنتا ہے دلتے ہوئے موسم میں گلے کے انفیکشن سے بچاؤ کے لیے نیم گرم پانی کا استعمال کریں کھٹی اور تھنڈی غزائیں کھانے سے پرہیز کریں گلے میں سوجن اور نزلہ زکام سے بچاؤ کے لیے سب سے بہترین طریقہ خود کو ان لوگوں سے دور رکھنا ہے جن کو زکام گلہ خراب کی علامات ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ہاتھوں کو دوتے رہیں جن لوگوں یا گھر کے افراد میں یہ علامات ہیں ان سے پرتن اور کھانا شیڑ نہ کریں پبلک مقامات یا حسبتال اور کلینک پر چیزوں کو ہاتھ نہ لگائیں کومن کولڈ اور گلے کے انفیکشن سے بچنے اور علاج کے لیے ان طریقوں پر عمل کر کے آپ خود کو صحت مند رکھ سکتر بان سٹے ہائیڈریٹڈ گلے کے انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے پانی پیتے رہنا بہت ضروری ہے جب آپ ڈی ہائیڈریٹ ہوں گے تو جسم کے لیے سلائیوہ اور میوکس پیدا کرنا مشکل ہو جائے گا جو کہ قدرتی طور پر آپ کے گلے کو لبریکیٹ رکھنے کا باعث بنتا ہے سلائیوہ اور میوکس نہ بننے کے باعث سوزش اور انفیکشن بھڑ جائے گا نمبر دو بھاپ لینا بھاپ لینے سے گلے کی سوزش اور درد کم ہو جاتی ہے اس مقصد کے لیے پانی کو گرم کر لیں اس میں ایک چمچ منتھول آئنٹمنٹ یعنی وکس ملا لیں اور سر پر اس طرح ٹاول لیں کہ بھاپ سیدھی آپ کے ناک اور گلے میں اتریں اس طریقے پر عمل کر کے چھاتی اور سانس کی نالیوں میں اٹکی ہوئی بلگم کو بھی نکالا جا سکتا ہے نمبر تین شہد کا استعمال گرم کہوے گرم پانی یا پھر چائے میں شہد کے کچھ قطرے ڈال کر پینے سے گلے کی خراش اور درد کو کم کیا جا سکتا ہے شہد کے بے شمار فوائد میں سے خانسی اور بلگم کو نکالنا بھی شامل ہے نمک والے پانی سے گارگل کرنا نمک والے پانی کے ساتھ گارگل کرنا انفیکشن کو کم کرتا ہے جس سے گلے کی درد خراش اور گلے میں اٹکی بلگم باہر نکالاتی ہے اس مقصد کے لیے پانی کو عبال لیں اس میں چمچ کا چوتھا حصہ نمک ڈال کر اچھی طرح مکس کر کے چار سے پانچ سب و شام گارگل کریں جس سے آپ کا مو کا انفیکشن اور گلے کا انفیکشن کم ہوگا لزنجز کا استعمال سکرپسل یا پلمونول جیسی لزنجز کا استعمال جس میں منتھول اور شہد ہوتا ہے اس شہد اور منتھول کے باعث یہ گلے کے ٹیشوز کو ریلیکس کرتی ہیں یہ گلے میں ہونے والی خراش اور جلن کو وقتی طور پر کم کر کے سکون فراہم کرتی ہیں کھانا کھانے میں مشکل، سانس لینے میں دشواری، کان میں درد، مو کھولنے میں دشواری، گردن میں غدود کا پھولنا ان علامات ہونے کی صورت میں فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں